بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد طاہا حج پر جاتے ہوئے کن اشیاء کو ساتھ لے جانا ضروری ہے اور کس طرح کا سامان اس مقدس سفر میں جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے اسی طرح کتنا لگج ہونا چاہیے اور لگج میں کون سا سامان بھیجوانا چاہیے ہینڈ کیری کتنا ہونا چاہیے اور ہینڈ کیری میں کون سا سامان نہیں رکھنا چاہیے ایسا کون سا سامان یا چیزیں ہیں جن کا وزن ائر لائنز نہیں کرتی اور آپ وہ بہت آسانی ساتھ لے جا سکتے ہیں اور اپنے مقررہ سامان کے وزن کے علاوہ ان کو لے جایا جا سکتا ہے اپنے ضروری ڈاکومنٹس جو ساتھ رکھنے ہیں وہ کون سے ہیں اسی طرح وہ ممنوع آشیاں کون سی ہیں جو آپ ہینڈ کیری میں نہیں لے جا سکتے یہ اور اسی طرح کے دیگر بہت سے پوچھے گئے اور ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں پیش خدمت ہے بہت زبردست اور معلوماتی یہ ویڈیو ہے آگاہی سے بھرپور اس کو ضرور دیکھیں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب حج کے بابرکت سفر میں اپنے ہمرا احرام تولیہ ہوائی چپل تین چار سوٹ کپڑوں کے جائے نماز انڈرائیڈ سمارٹ موبائل فون بال پوائنٹ سوئی دھاگا آنچی ریزر چھوٹی چھوڑی یا چاپو ہیر کٹنگ مشین الیکٹرک کیٹل خوشک دودھ چائے کی پتی چینی بسکیٹ خوشک خوراک وغیرہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ویل چیر امبریلا یعنی چھتری پلاسٹک سٹرا بوتل وغیرہ وغیرہ جن کا وضن نہیں کیا جاتا وہ بھی آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ضروری اور نہایت اہم چیزیں آپ کی ڈاکومنٹس ہیں جن میں اوریجنل پاسپورٹ پاسپورٹ سائز کچھ تصاویریں شناختی کارٹ شناختی لاکٹ حج ٹریننگ سرٹیفیکیٹ حج فارم تمپیٹرائز رسید ویکسینیشن اسی طرح ایسی ضروری اشیاء جو آپ کو ذاتی طور پر وہاں ضرورت بڑھ سکتی ہے جیسے بعض حضرات یا خواتین بلٹ پریشر فشار الدم شوگر زیابیتس ہارٹ یعنی دل کے امراض کی عدویہ مسلسل استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ عدویہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں پہلے اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں یہ عدویہ صرف اپنے ریجسٹرڈ میڈیکل پرکٹیشنر کے لیٹر ہیڈ پیڈ پر پریسکرائب شدہ عدویہ ہونی چاہیے اور ان کی پیکنگ اپنے حاجی کیمپ کے متعلقہ سٹاف سے کروا کر لگج میں لے جا سکتے ہیں ہینڈ کیری میں صرف وہ سامان رکھے جن کی دورانیں بلائیت آپ کو ضرورت بڑھ سکتی ہو یہ خیال رہے کہ ہینڈ کیری میں کبھی بھی آپ نے خائنچی ریزر نیل کٹر ہیر کٹنگ مشین چاپو یا چھوری اس طرح کی چیزیں ساتھ نہیں لے کر جانی یہ زمان بہت احتیاط سے اپنے لگج والے بیگ میں ایڈجیسٹ کریں نہیں تو ائرپورٹ سیکورٹی سٹاف ان اشیاء کو نہ صرف اپنی تحویل میں لے لے گا بلکہ آپ کو شرمندگی و ندامت کے ساتھ اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا اور آگے جا کے آپ کو یہ چیزیں جس مقصد کے لیے آپ لے کے جا رہے ہیں یعنی ہیر کٹنگ مشین ہے بیزر ہے یا آپ کا اس طرح ہے یا کوئی اقائنچی ہے تو آپ حلاقہ یعنی صحیح مکمل کرنے کے بعد اپنا عمرہ لے لیوں گی تو یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس کو اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں اور یونی ٹریول چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بروقت ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ اللہ